خزاں کی ایک داز شام تھی اور وہ سر جھکائے اپنے کمرے میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک اب تک نہ جانے کتنے چکر کار چکا تھا ایسے میں وہ پندرہ برس پہلے کی اس یادکار اور پر لطف تقریب کی یادیں تازہ کر رہا تھا جب اس کی ملاقات شہر کے سب سے مشہور ایک نوجوان وکیل سے ہوئی تھی اور اس کے ساتھ رسمی علیک سلے کے بید گفتگو بہت جلد ایک انتہائی دلچسپ بیس میں تبدیل ہو گئی تھی وہ خود ایک بڑا دولت مند یہودی تھا اور دوسرے کاروبار فرمون کو سود پر بھاری رقم کرز دیا کرتا تھا یہ نوجوان وکیل اس کے ساتھ کاروبار کرنے والی ایک فرم کا قانونی مشیر تھا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اس نے ایسے بھی مدو کر رکھا تھا پیشاورانا زہانت کے علاوہ یہ نوجوان بلا خصوص بھی تھا اور اس کی شخصیت بے پناہ سہر انگیز تھی بس اس بات پر چل نکلی تھی کہ سزائے موت ایک انتہائی ظالمانہ اور کبھی فیل ہے پارٹی میں پروفیسر صحافی مصنف اور دوسرے دارج پر بھی تھے اکثریت کا خیال تھا کہ کرون اولا کی اس یادگار کو بھی ختم کر دیا جائے ہمارا مذہب معاشرہ اتنی بےہمانہ سزا کا متحمل نہیں ہو سکتا بیض کا خیال تھا کہ سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دینا چاہیے میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا میزبان یہودی نے بڑے پرجوز طریقے سے بیس میں حصہ لیتے ہوئے کہا اگرچہ مجھے سزائے موت یا عمر قید سے کبھی واسطہ نہیں پڑا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی مجھے ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو میں سزائے موت کو اپنے لئے پسند کر لوں گا یہ صرف ایک لمحے کی عذیت ہوگی جبکہ عمر قید کا ہر لمحہ پھانسی سے زیادہ عذیت نہ گوگا میں عمر قید کو سزائے موت کے مقابلے میں زیادہ غیر انسانی سمجھتا ہوں آپ ہی بتائیے جناب کون سی بات زیادہ بری ہے اچانک جان سے مار دینا یا سسکا سسکا کر ہلا کرنا دونوں ہی غیر انسانی ہیں ایک مہمان انسان نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کیونکہ دونوں کا مقصد کیمستی انسانی جان کو ختم کرنا ہے ریاست یا حکومت خدا نہیں ہوتی اگر یہ کسی کو زندگی نہیں دے سکتی تو اسے زندگی واپس لینے کا بھی حق نہیں دیا جا سکتا آپ ماہر قانون ہیں آپ کی حتمی راہ کیا ہے ایک شخص نے نوجوان وکیل کو اظہار خیال کی دعوی دی صدا موت اور عمر قید دونوں بڑی بھیانک اور غیر انسانی صدا ہیں لیکن اگر مجھے ان میں سے ایک کا انتخاب کرنے کے لئے کہا جائے تو میں موزز میزبان کے برقس عمر قید کو اپنے لئے پسند کروں گا اس طرح زندگی تو ختم نہ ہوگی میں سمجھتا ہوں بالکل نہ رہنے سے کسی نہ کسی حال میں زندہ رہنا بہتر ہے ہرگز نہیں ہرگز نہیں یہ درست کہتے ہیں میرا موقع بھی یہی ہے بلکل غلط سراسر غلط ایسا زندہ رہنا موت سے بہتر ہوگا بھئیہ کے وقت کئی آوازوں سے کمرہ گونج اٹھا بیس میں اچانک شدت پیدا ہو گئی نوجوان میزبان جو اب تک بڑے تحمل سے باتیں کر رہا تھا اچانک جوش میں آ گیا اور ہوا میں مکہ لہرہ لہرہ کر کہنے لگا یہ سب کہنے کی باتیں ہیں عمر بھر کی قید کٹنا آسان نہیں نوجوان وکیل ایک مہینے کی قید نہیں کٹ سکتا عمر بھر کی قید کیا کٹے گا میں نے کہا ہے اگر مجھے دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو میں عمر قید کا انتخاب کروں گا وکیل نے کہا یہ جھوٹ ہے تم قید کے پہلے سال ہی میں چلا اٹھو گے مجھے سزا موت دے دو مجھے عمر قید نہیں چاہیے ایسا کبھی نہیں ہوگا میں ایک سال چھوڑ پندرہ سال تک یہ مطالبہ نہ کروں گا یہ بات ہے تو آو میں شرط لگاتا ہوں بیس لاکھ ڈالر کی بیس لاکھ ڈالر نوجوان وکیل ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا چلو منظور پھر وہ چلا گیا منظور سب لوگ گواہ رہنا ہم سب گواہ ہیں سب بھیک آواز بول پڑے اور یہودی مذبان اور نوجوان وکیل نے آگے بڑھ کر ہاتھ پر ہاتھ مار کر شرط کو فائنل کر دیا میں اپنی زندگی کے پندرہ برسوں کی قید مسلسل قبول کرتا ہوں اور میں اس قید کی اس قید مسلسل کی کامیاب تکمیل پر آپ کو بیس لاکھ ڈالر انعام دینے کا وعدہ کرتا ہوں اور یوں باتوں ہی باتوں میں بحث اچانک سنجیدہ شکل اختیار کر گئی اور یہ مذحکمہ خیض بلکہ وحشیانہ معاہدہ طے پا گیا کچھ دیر بعد کھانے کی میز پر یہودی مذبان نے چیلنگ قبول کرنے والے وکیل سے کہا میرے پاس ہے اندازہ دولت ہے اتنی کہ میں شمار بھی نہیں کر سکتا بیس لاکھ ڈالر میرے لئے کوئی مانے نہیں رکھ دی لیکن تم اچھی طرح سوچ لو زندگی بھر کی عذیت خرید رہے ہو ایک دفعہ پھر چانس دیتا ہوں خوش میں آ جاؤ میں اپنے الفاظ سے پھرنے والا نہیں یہ بھی ایک انوکہ تجربہ سہی میں کہتا ہوں تم اپنی زندگی کی تین چار قیمتی سال یوں ہی گما دوگے تین چار سال اس لیے کہ رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ تم اس سے زیادہ مدت جیل میں زندہ نہ رہ سکوگے پاگل ہو جاؤگے یا قید خانے کی دیواروں سے سر ٹکرا کر جان دے دوگے ایسا کبھی نہ ہوگا اپنے چیلنج پر قائم رہو میں اپنے چیلنج پر قائم ہوں مگر تم شاید زندگی سے تنگ آئے ہوئے ہو اپنی خوبصورت اٹھتی جوانی پر رحم کرو ترس کھاؤ یہ مت بولو کہ اپنی مرضی سے قید کاٹنا جبرن قید سے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے یہ خیال کہ جب تم چاہو شرط ہار کر جیل سے باہر آ سکتے ہو تم پر زندگی کا ایک ایک لمحہ آزاب بنا دیا جائے گا نوجوان دوست مجھے تم پر ترس آ رہا ہے بڑا یہودی کمرے میں چکر کارتے ہوئے گزرے ہوئے ایک ایک لمحے کی یادیں تازہ کر رہا تھا پورے پندرہ برس ایک مسلسل فلم کی طرح اس کے ذہن کے پردے پر آتے چلے جا رہے تھے اور اب وہ سوچ رہا تھا میں نے یہ احکانہ بلکہ ظالمانہ چیلنج دیا ہی کیوں تھا باتوں ہی باتوں میں اتنی جلدی کیوں سنجیدہ ہو گیا تھا وکیل نے اپنی زندگی کے پندرہ سال دعوہ پر لگا دیئے تھے اور میں نے بیس لاکھ ڈالر جھونک دیئے تھے لیکن کیا ہماری اس حرکت سے اس بات کا ہمیشہ کے لیے تصفیہ ہو سکتا ہے کہ سزائے مت بہتر ہے یا عمر قید ہرگز نہیں ہرگز نہیں یہ سب بکواستی بےہدگی تھی کاش میں نے یہ عقل کے ناکھن لیے ہوتے میری طرف سے یہ بے پناہ دولت کی اندھی نماز تھی اور نوجوان وکیل کی طرف سے دولت کی حص کے سوا کچھ بھی نہ تھا اب اس کی یاد آست میں پارٹی کے بعد واقع ہونے والی باتیں تازہ ہو رہی تھیں تب یہ معاہدہ تیپ آیا تھا کہ وکیل اس کے باہ کے ایک کونے میں واقع اس کے مکان کے ایک کونے میں قید تنہائی میں پندرہ سال رہے گا اس کی کڑی نگرانی کی جائے گی یہ بھی تیپ آیا کہ اس عرصے میں وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل سکے گا دوسرے لوگوں سے ملنے اور ان سے باتیں کرنے یا ان کی شکل دیکھنے کی بھی اجازت نہ ہوگی وہ انسانی آوازیں بھی نہ سن سکے گا البتہ اسے روزنہ اخبار اور مطلوبہ کتاب موہیہ کی جاتی رہی اسے موسیقی کا ایک عالی موہیہ کر دیا جائے گا خط لکھنے اور خط لکھنے اور وصول کرنے کا حق ہوگا شراب اور سگیٹ بھی موہیہ کی جائیں رہیں گی یہ بھی تیپ آیا گیا وہ بیرونی دنیا سے کمرے میں خاص طور پر بلندی پر بنائے جانے والے دریچے کے ذریعے خاموش رابطہ رکھ سکے گا یعنی اپنی ضروریات کا اظہار رکیہ کے ذریعے کرے گا اس دریچے سے اسے خوراک اور ضرورت کی دوسری چیزیں موہیہ کی جائیں گی معاہدہ تحریری اور قانونی طور پر دیپ آیا اور اس میں تمام تر تفصیلات کلم بند کر دئیے گئے یہ بھی لکھ دیا گیا کہ نوجوان وکیل چیلنگ کے روح میں چودہ نومبر اٹھارہ سو ستر کو رات ٹھیک بارہ بجے اپنی قید تنہی کا آغاز کرے گا اور پندرہ برس کی قید مکمل کرنے کے بعد چودہ نومبر اٹھارہ سو پیچاسی کو رات ٹھیک بارہ بجے ایک منٹ پر اس کو کوٹڑی کا دروازہ کھول کر اسے رہا کر دیا جائے گا اور چیلنج کی کامیابی تکمیل پر اس بیس لاکھ ڈالر نقد ادا کر دیے جائیں گے لیکن اگر وہ تیش ادا وقت سے دو منٹ بھی پہلے باہر نکلتا ہے یا کسی اور کو قسم کی خلاف برزی کا مرتقب ہوتا ہے تو وہ بیس لاکھ ڈالر کا قطن مستق نہ ہوگا اور یہ شرط ہا جائے گا مزید ہے مزید ہے مزید ہے اگر آپ نے yymہ لگا من خواہ کرتے کسی مزید ہے کرتے goddess